چار ہزار سے چار ہزار مقدار چار ہزار گناہ کبیرہ ویدے میں شمار سرمایا جب تو کہتا ہے لاہرہ یہ چار ہزار کی مقدار کھینٹا گیا ہے پھر پڑایا جو چار ہزار کی مقدار اس قلبے کے لاکھ کو کھینٹے گا اس لاکھ کو آپ کھینٹے جا رہے ہیں گناہ مٹھے جا رہے ہیں یہ فرمایا کہ قلبے کے فرمایا کہ کسی بڑی نعمت ہے یہ قلبہ کسی بڑا انامہ ہے یہ فرمایا کہ چار ہزار مقدار چار ہزار کے مقدار اندارہ لگا ہے یہ جب نائکوں کے جگہ تو چار ہزار گناہ کبیرہ ویدے میں شمار چار ہزار گناہوں کا نام و نشان مٹ گیا اور گناہ سغیرہ علیہ کبیرہ محب ہو جاتے ہیں جس قلبے کی وجہ سے پوفر مٹ جاتا ہے اس قلبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں گناہوں کو بھی مٹھا لیتے ہیں فرمایا کہ قلبہ کا ایسی نعمت ہے کہ اس کے فرمایا کہ اوہ تواہ نہ تیردی اوکاری اوہ تواہ نہ تیردی اوکاری جس قلبہ تیردی کاری ہوں قلبہ تو روز گارو کرے دا تے قلبے میں لوگوں تاری ہوں قلبہ ہزو ناوے ہیرے جوائے تے قلبہ ہٹوں پر ساری ہوں اٹھے اور اٹھے میں جتو ہاں جانی تے قلبہ نعمتوں شاری ہوں اور بھائیہ سام سے بڑی نے مطلعہ نے ہمیں دیئے یہ قلبے والی اس بہت سے فرمایا قیامت کے دل نام آمان میں ساری زمینیں لائی جائیں سارے آسمان لائے جائیں سارے پہار لائے جائیں سارے سمندر لائے جائیں سارے انسان لائے جائیں سارے جانوان لائے جائیں ایک پلے کے اندر سب کو رکھ دیا جائے اور ایک مومن کا صرف قلبہ جو اللہ نے قبول کر لیا ہے ایک پلے کے اندر رکھ دیا جائے فرمایا پھر یہ ہوگا کہ قلبے والا پلنا پھاری اور باقی سارا حرکہ ہو جائے گا اللہ تعالی کا اتنا بڑا انہام ہے اس قلبے کی خاطر ہم آئے ہیں اسی قلبے کی خاطر تنیا میں آئے ہیں اللہ کرے یہ قلبہ ہمارے دل دماغ میں آ جائے جب یہ آ جاتا ہے یہ اپنا گھر بنا رہیتا ہے آپ دیکھیں کہ قلبے کے ذریعے منسلوان ہوئے ہیں کسی قلبے کے ذریعے پھر مومن بنے ہیں اس قلبے کے ذریعے پھر ولی بنے ہیں اس قلبے کے ذریعے افتار بنے ہیں اس قلبے کے ذریعے اعطار بنے ہیں اس قلبے کے ذریعے آقب بنے ہیں اس قلمے کے ذریعے خودہ بنے ہیں اس قلمے کے ذریعے کتول رشاد بنے ہیں اس قلمے کے ذریعے کتول لکتا بنے ہیں اس قلمے کے ذریعے غوض بنے ہیں اس قلمے کے ذریعے غوض اللہ واس بنے ہیں جو بھی مراتب انتہائی ہے سلام مرتبہ جو آج جد انشان کرے گا وہ ایک قلمے کی وجہ سے تمام مراتبتیں ہو جاتے ہیں اس واسے فرماؤ اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طرح انام ہے جس پر یہ انام ہو جائے تو میرے حالی جو موت کی مجلسی ہوگی اس کی کلمے والی کفلِ عادا کلمے والی مجلس چھوٹ رہے نہ پائے جب تک جدگی ہو ہماری مجلس قائم اور دائم رہے دیکھیں پھر کیا ہوگا مقت آپ کا جسارے مقت پر غانب آ جائے گا اللہ رب ملکت موت دے گے تو آسانی کی سوال ہوگے تو آسانی کی قبر میں زارہ بدن محفوظ رہے گا تو کلمے کی برکت سے قبر کی اندر جنت کا مرد پیشاہ جائے گا کلمے کی برکت سے کلمے کی برکت سے سوال ہی آئے گی میدانِ حجر میں کلمے کی برکت سے آج جب اللہ کا سایہ بھی رہے گا کلمے کی برکت سے آبت میں بیٹھ کر تو سباتیں ہر کے نیچے کر رہے ہوں گے یہ کلمے کی برکت سے تو فرمائے کلمے نال میں ناتی ہو تو ہوتی کلمے نال میں ناتی ہو تو ہوتی دیکھ کر میں نالوں میں آئی ہوں کلمہ میرا جلازہ پڑھے دیکھ کر میں کبروں شب آئی ہوں فرمائے یہ سارے انتظام اس کلمے کی ہیں جو اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے آپ اس کے لئے جمعیں ہر ہر قدم آپ کا نیکی کا ہر ہر سانس آپ کا نیکی کا نیکی ہو رہی ہے گناہ مٹ رہی ہے آپ چرٹے آ رہے ہیں قدم اٹھاتے ہیں تو گناہ گر جاتا ہے قدم رکھتے ہیں تو نیکی رکھنی جاتی ہے درمیان کے اندر دردکی درجات ہوتی ہے درجہ برد ہوتی ہیں جیتنا ہر انسان کمن نہ کرے گا کامل میں کاش میرا اونچا مرتبہ ہوتا اور اونچا مرتبہ کسی ہوگا کلمہ سے ہوگا اللہ آپ کو مجھے کلمہ نصیب فرمائے موت کے وقت کلمہ زبان پر ہو اللہ ہم سب کا خاتمہ بلی مان فرمائے اور زبان سے کلمہ ہی کلمہ جاری ہو آخری الفاظ ہمارے کلمے کیوں اللہ ہم پر محبانی فرمائے تو میرے عزیزوں جس چیز پر ساری جنگی میں اندر کی جاتی ہے نہ موت کے وقت کوئی چیزہ آگی آتی ہے ہمارے حضرت مولانہ عشر پریشاہ تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ہم سائے میں ایک آدمی مر گیا ان کا کام تھا وہ پیچا کٹ اٹھا اس کا کام یعنی یہ جو ہوتے ہیں ہمرود موت کیا کہتا ہے دعا نے کہا 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 کہتا ہے بھئی کلمہ پر کہتا ہے دعا نے کہا دعا نے کہا سیر کٹ اٹھے مر گیا جس پر مور گزاری جس کام پر وہی حال ہوا میرے عزیزوں ہم آپ وقت کرنے کے تصرف تذبیار کرو کہ آپ چٹتے پھٹے اٹھے بیٹھے کرماتے لما وقت تو آپ کو پر کرماتے چھا جائے